مضموم سیاسی مقاصد کو حصول پی ٹی آئی کا حلاقتوں کے حوالے سے جھوٹا پروپاگینڈا سامنے آگیا ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر احتجاز کی ناکامی چھپانے کے لیے من گھر پروپاگینڈا پھیلانے لگی اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے احمد منصور جی احمد دیکھیں جو پی ٹی آئی میں اپنے سیاسی مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے فلسطین کے شہدہ کی لاشوں کو بھی نہیں بخشا اور ان کی جو تصاویر ہیں ان کا استعمال کر کے مضموم پروپاگینڈا جاری ہے یہ سیمان احمد جو بیرون موسیٰ فرار ہے اس نے فلسطین کے شہدہ کی تصاویر کو احتجاز میں جو منگڑت حلاقتے ہیں ان سے جوڑا ہے اور یہ سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا کیا جارہا ہے پی ٹی آئی کے جو رہنمہ ہیں ان کا پروپاگینڈا بھی حلاقتوں کے حوالے سے جاری ہے جس میں بہت زیادہ ہے حلاقتوں کی تباز کتنی بتا رہا ہے حلاقت کی تباز کتنی بتا رہا ہے جیسے سلمان اکرم راجہ نے بیس کہا ہے شیر اکر مرور نے بارہ کہا ہے علی مینگنڈا پور سینکروں حلاقت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جو رتیف ہوتا ہے انہوں کے شکر بھی جیدی ہے جو حلاقتے ہیں وہ ہوئی ہیں یہ سارا یوٹیوبرز کا جو ایک نیٹورک ہے پیٹی آئی سے جو منقلت یہ ہیں اور ان کا منقلتی پروپیگنڈا ہے پہلے بھی مختلف حوالہ سے ہوتا رہا ہے اب یہ اتجاد میں اموات ہوئی ہے کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں وضاحتی بیان دو آئے ہیں پیمزر پولیٹ لینے کی طرح سے اس کے باوجود جو حلاقتے ہیں پیمزر انتظامیہ ہیں اس نے فگرز بھی دیئے ہیں اور بتایا ہے کہ عام شہری ہیں چھے سکر قانون نافذ کرنے والے جو دارے ہیں ان کے اہلکار زخمی حلق سے ہستار لائے گیا تھے اور کوئی پولیٹ لینے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی لاشنی لائے گئی کچھ معمولی زخمی افراد آئے جنہیں تباہی تباہی کبھی انداز کے بعد دشاعج کیا گیا تھا تو یہ ایک سلسلہ جا رہی ہے اور اکنی طور پر اس کے پاکستان کی بجنامی بین الکمی شدہ پر اس کو کرنے کے لیے یہ سب کچھ استعمال کیا جا رہا ہے چھے بہار شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا